جی تو قائدہ الحمدللہ جمعہ پڑھ لیا ہے اور اب نکلتے ہیں شاپ پہ جس شخص نے چاند کی ستنہ انیس یا اکیس طریق میں ہجامہ کروا لیا اللہ اسے ہر بماری سے شفاق ہوا اسلام علیکم ویلکم ٹو می ولوگ آج کی ولوگ کا آگاست کر رہا ہوں میں گھر سے ہی تو ابھی جو ہے نہاک نکلوں الحمدللہ جمعہ کا دن ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے دھوب شوب بھائی جان نہیں ہے آج موسم بہت اچھا ہے تو آج کی ہماری میری اور سمیر بھائی کی اسپیشلی پلاننگ ہے کہ ہم نے جانا ہے ہجامہ کروانے کیونکہ ہم نے کافی دن سے سوچ رہے تھے کہ ہجامہ کروانے جانا ہے تو آج میں اور سمیر بھائی ہجامہ کروانے جائیں گے اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے جمعہ پڑھ کے پھر ایک دفعہ شاپ پہ جانا ہے کیونکہ شاپ پہ ہم نے ایک آرڈر دینے والا تھا جو ہمارا کل کا تھا لیکن لیٹ ہو گئے تھے ہم تو اس وئے سے پہلے کسٹمر کو آرڈر کلیر کرنا ہے ادھر سے جا کے پھر انشاءاللہ جمعہ پڑھ کے آپ سے دوبارہ ملوکات کروں گا اور جب نکلیں گے پھر آپ کو ساتھ میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو آج کا سارہ بلوگ ہوگا ہمارا ہجامہ پہ تو آپ بھی اس بلوگ کو دیکھئے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑا انفرمیٹیو ثابت ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ یہ بلوگ دیکھیں مزا آئے گا تو ملتے ہیں آپ سے جمعہ کے بعد جی تو قائدہ الحمدللہ جمعہ پڑھ لیا ہے اور اب نکلتے ہیں شاپ پہ شاپ پہ جا کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی تو بھائی میں آ چکا ہوں بھی شاپ پہ شاپ پہ آکے الحمدللہ کسٹمر کا آرڈر دے چکے ہیں کیونکہ یہ آرڈر بڑا ضروری تھا ان کی شادی تھی تو آج جمعہ کا دن تھا کیونکہ جمعہ والے دن چھٹی ہوتی ہے تو ورکر سارے جو ہے وہ آف تھا ان کا تو میں نے سوچا میں خود ہی جا کے دیا ہوں تو ابھی انشاءاللہ جائیں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکے تو ابھی بغیر ٹائم کیے بغیر زیادہ کیے بغیر اپنے منزل کے طرف نکلتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ کے آپ کو پھر بتاتے ہیں کیونکہ میں نے بھائی سے ٹائم لیا ہوتا ڈیڑھ بجے کا ابھی ٹائم جو ہے وہ ایک بج کے چالیشمنٹ ہو گئے ہیں تو بھائی ابھی نکلتے ہیں تو ابھی جو ہے بھائی نے ہم ایک لکیشن بیجی تھی ہم وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو سمیر بھائی کال کر رہے ہیں اس کو اس بھائی سے ہم نے اجامت کروانا ہے اللہ علیہ جو بھائی اللہ علیہ ساہید دیرہ سوڈے ہیں آج ہے میں سوڈے چھیکی تو سائیڈ پہ آ گا آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں میں جاو۔ چلے گائزبی پون چکے ہیں بھائی کے باس آ چکے ہیں اور بات چیست کی ہے بھائی سے کھانا وہیار کو میں نہیں محیل نہیں پہسٹن کے ساتھ ہوتا ہے جاما چار گھنٹے پہلے کھانا امدر لبنٹر میں نے درست پہھا ہے ٹھیک ہے پانی پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں پانی لے پانی پی سکتے ہیں سارے انہوں نے لگائے ہمیں کہ ہجامے کیا کیا فوائد ہیں اور کہ ہجامہ کیوں کروانا چاہیے تو بھائی سے ایک دفعہ پوچھتے بھی ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل تاکہ آپ سب کے بھی نولیج میں اضافہ ہو سکے کہ ہجامہ کیوں کروانا چاہیے اور ہجامے کا کیا فائدہ ہے اس کا بھی یار کروا دو ہجامہ اس کا بھی کروا دو ہے نا بچے تیرا ہجامہ میں نے کروا دے نا نہیں سمیر بھائی اس کا ہجامہ نہیں اس کی ہجامت کروا دو اس کی تند کروا دو درد ہوتی ہے نہیں میں کہوں گا بغیر درد والا کر دو ٹھیک ہے درد والا بھی ہوتا ہے اس کے لئے بغیر درد والا کر دوں گا میں تھوڑا سا پانی پی لوں ایک آدمی کیمرہ مجھے اس ساتھ سے پینا پڑ رہا ہے تو ہجامہ سے پہلے جو ہے وہ بھائی نے مجھے جو اس کی جو بتائیں ہیں چیزیں کہ آپ نے چار گھنٹے پہلے جو ہے وہ کھانا نہیں کھانا کیسے چار گھنٹے پہلے آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے یہ فاسٹنگ میں ہوتا ہے اور فاسٹنگ میں ہی اس کا فائدہ ہے پانی پیئے لیکن تھوڑا سا کم پیئے ہجامہ کروانے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی سبتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ تو ہر مسلمان کو کروانا چاہیے سیکھل یہ ہے کہ سال میں دو یا تین دفعہ ہجامہ کروانے چاہیے ہجامہ میں یہ ہے کہ اگر آپ سال میں دو یا تین دفعہ ہجامہ کروانے چاہیے تو آپ کے جسم کے فاسل مادے نکلتے ہیں آپ کے ڈیٹ سیل نکلتے ہیں اس سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے جو ہماری قوت کے مطابق ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے ہماری بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے اور ہمارا جسم جو ہے نا اینجیٹک فیل کرتا ہے آپ کا اپنے کام کے اندر دھیان پڑتا ہے آپ کا لائف کے اندر جو ہے نا ایک فوکس بڑھتا ہے یہ بلڈ دینے کے مدرادی پی ہوتا ہے جیسے پڑتا ہے جو سر بلڈ ہم ڈونیڈ کرتے ہیں وہ ٹوٹل فریش بلڈ ہے جو ہم ہجامہ کرواتے ہیں ہم ہجامہ میں فاسید مادے لے کرتے ہیں جو ہم بلڈ ڈونیڈ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں فریش بلڈ ہم کرتے ہیں 450 ml اگر آپ کا نارمل سا ہجامہ کرتے ہیں جنرل سیشن بارہ پندرہ پوائنٹس میں وہ آپ کو ہنڈر ایمل بلڈ بھی نہیں نیکلتا اس میں کہ یہ آپ کا ٹوٹل جو ہے ڈیڈ سیلز والا جو سیلز جو فاری ہو جاتے ہیں یہ مطلب کہ آپ اس کو لے جائیں گی یہ ٹیس کے قابل نہیں ہے اچھا میں نمان بھائی زیادہ تر میرا اس لیے بھی تھا کیونکہ میں جب صبح اٹھتے ہونا تو باڈی بڈی تھکی تھکی ہوتی ہے صحیح سے کام نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ من ثابت ہوگا بلکل ایسی ہے انشاءاللہ آپ کا ہجامہ کریں گے آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی سونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے لوگ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں میرے بلکل ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ڈیٹ کا آیا لیکن ہم ایک آج اکیس اکیس الہاج ہے ہر مہینے جو چاند کی سترہ انیس اکیس ہوتی ہیں ہوجامہ کی سنن اور میں آپ کو حدیث کا مفہوم سناوں حدیث کا مفہوم ہے جس شخص نے چاند کی سترہ انیس یا اکیس طریق میں ہجامہ کروا لیا اللہ اسے ہر بماری سے شفاہ کر رہا ہے ماشاءاللہ تو آپ لوگوں نے جو ہجامہ کروانا ہے نا میڈیکلی آپ بے شک پوچھ نہ سوچیں آپ سوچیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا حکم میراج پہ ہو پرابر آپ لوگوں کے سیشن کیے جائے گا جتنا ککمنٹ ڈیوز ہوتا ہے اگر آپ نے اکیسی پوسی بھریا ہے ہمارا بلیڈ کپس بیڈشیٹ جیسے ہم ہجامہ کریں گے ہم ڈیسکار کریں گے آپ اس کو لے کے جا کے دفنانا چاہیے لے کے جا سکتے ہیں یہ اس کا حمل ہے دفنانا ہم کیا کرتے ہیں ہم برن کرواتے ہیں ہم دفنانا ہم نہیں سکتے ہیں ہم برن کرواتے ہیں ٹھیک 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 برہام نہ کسی کو بیچتے ہیں یہ زبردہ مجھے تو بہت اچھے لگا ہے نوان بھائی کے باس اور حقین کریں پروفیشنل بندے ہیں اور پھر اپنے کام سے محبت بھی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی سب سے لوگوں نے بہت کی کہ ہمیں ہاتھ چیز سے ہاتھ کے پہلے سنت سمجھنی چاہیے فائدے رقصان بعد میں آپ کی جانبہ جو ہے نا سنت کی نیت سے کروائیں اور ایک بات ہجامہ کرنا ہجامہ کروانا ہجامہ کروانا ہجامہ کروانا ہجامہ کروانا ہجامہ یہ گری زارہ کی یہ ہے جو ہر اس کی یقیرف سے ہیولتے ہیتے ہیں ہو viils سرکولیشن پور ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے ہیاری حیال ہ ہنا آن آ کرام کرتے ہیں پندرہ پندرہ دن کے وقت اس میں ہیاری سے دورا ہیتے ہیں صحیح應該 بھائی ڈروہ جزیزاہ میرا بھی قافی ہیر فائل ہوری تا میں بھی اس کی 不是 تھوڑا سا اللہ انسانہ آپ شرحان دونوں بھائی کہوائیں آہ اگر ایک سب کو م存esin یعنیست شمہ جانبی آلہوں سے ہے دو یا دین دفعہ صحت مند بندے کو ہجامہ کروا لینا چاہیے اسے آپ کی بارڈی ہیلتھ اچھی رہتی ہے فرسٹ میں کرواؤں گا آپ کروائیں گے دونوں بار کٹنا شروع ہوگا کٹنا شروع ہو جائے گا جو جی تو گائز الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ ہجامہ ڈن ہو چکے میں پہلے بہت ڈڑا ہوا تھا کیونکہ میں نے کبھی کروایا نہیں تھا کیونکہ میں نے جب اس کی ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ کوئی تکلیف دے عمل ہے جو بلیڈز کے کٹس لگتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو درد ہوتی ہوگی جبکہ ایسا بلکل کچھ نہیں تھا میرا پرسنل لب یہ ایکسپیرینس ہو گیا ابھی بھی میں نے کروایا ہے بیک پہ پورا ہجامہ کروایا ہے الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں ریلیکس فیل کر رہا ہوں بھائی آپ کے پاس آنا چاہتا ہو اس کا کیا طریقہ کھا رہا ہے اور آپ کے پاس کیسے اپروچ کر سکتا ہے اس میں ہمارے پاس طریقہ کھا رہی ہے کہ جب بھی ہجامے کے لیے آنا چاہتا ہے اور ڈیٹس بھی زرہ بتا دیں کہ کون سی بہتر ہوتی ہے جو چاند کی سترہ انیس اور اکیس ہیں اسلامی مہینے کی نا چاند کی سترہ انیس اکیس یہ ہجامے کی سنگہ طریقہ ہے صحیح ہے اور آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹائم فکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور چار گھنٹے پہلے اس میں کھانا بند کرنا ہوتا ہے اور ایک گھنٹے پہلے پینہ بند کرنا ہوتا ہے زبردست ڈیلی بیس پہ دوبیہ تین سے رات نو بجے تک ہجامہ کیا جاتے ہیں ماشاء اللہ تو آپ ٹائم لے کے آ سکتی ہیں صحیح ہے ہجامہ انشاءاللہ کیا جائے گا اور سنت عمل ہے بلکل ایک دنگی میں ایک دفعہ تو ہر مسلمان کو یہ سنت ادا کرنی چاہیے بلکل یہ چیز ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں میرا کیوں آنا میں نے کیوں نمان بھائی کو پریفر کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی یہ ریکمنٹ کروں گا کہ نمان بھائی کے پاس آپ کیوں آئیں کیونکہ ان کا جو بیسک شعبہ ہے نا جو ان کی فیلڈ ہے وہ بھی اسی میڈیکل فیلڈ سے یہ تعلق رکھتے ہیں یہ نہیں کہ خالی ان کا یہ کام ہے کہ اجامہ کرتے ہیں ان کی فیلڈ بھی یہی ہے تو جو بندہ فیلڈ والا ہوتا ہے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے کام کو کرتا ہے اور پروفیشنل طریقے سے کرتا ہے تو میری طرف سے نمان بھائی کی جو الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ ریکمنٹ کرتا ہوں دے دی مجھے یہاں پہ اجاد آج کی بلوگ کا جو میں یہیں پہ انڈ کرتا ہوں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں اللہ حافظ